حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیا کے آفتاب شہباز علامہ کا حضرت خواجہ شاہ سلمان توصوی رحمت اللہ علیہ کے پانچ میں سجادہ نشید ہے آپ کی شخصیت نہائیت مہربان اور شفیق تھی لوگوں کی دل جوئی آپ کو ہمیشہ عزیز رہتی اسی لیے بجا طور پہ آپ کو حضرت دل نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کی ولادت چھبیس فروری سن انیس سو سولہ میں ہوئی آپ کے والد گرامی کتب دوراں حضرت خواجہ محمد حامد رحمت اللہ علیہ تھے آپ نے اپنے والد گرامی ہی کے دست حق پرست پر بیعت کی انہی کے زیر سایہ سلوک کی منازل تے کی ریاضت و مجاہدات کیے اور خلافت کی نعمت پائی آپ ایک صوفی کامل تھے آپ کے موریدین تو کجا جس نے بھی آپ کو ایک نظر دیکھا وہ آپ کا گرویدہ ہوا اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آپ کی ذات کے محاسن سن سن کے آپ کے دل گرفتہ ہیں بارہ اپریل سن انیس سو ساٹھ کو آپ کے بڑے بھائی حضرت خواجہ حافظ صدید الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا اور تیسرے روز حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی دستار بندی ہوئی آپ بیس سال تک تخت شاہ سلمانی پہ جلبا فروز رہے مقدس مقامات کی زیارت سے آپ کو روحانی تسکین ملتی تھی آپ نے نو بار حج کی سعادت حاصل کی انبیاء علیہ السلام اصحاب اکرام اور اولیاء اعظام کی زیارت کے خاطر طویل صحیحت اختیار کی ہندوستان افغانستان ایران اراک شام اور دیگر ممالک کا بار بار زیارت مقدسہ کے لیے سفر اختیار کیا مدینہ شریف کی مشہور جوکی لوٹی آپ ساتھ لاتے خوشک کر کے اس کا آٹا بنواتے اور پھر جب بھی لنگر پکتا تو اس میں چٹکی پر وہ آٹا تبرکن ملا دیا جاتا حضر خوضہ عبدالسحمت مہاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضر خوضہ خان محمد رحمت اللہ علیہ چشتیاں تشریف لائے ہوئے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا صبح کی نماز درگاہ کی مسجد میں پڑی نماز کے بعد دیکھتا ہوں کہ حضرت کسی اجنبی شخص سے بات کر رہے ہیں جو اپنی وضاقتہ سے کسی اور دیس کا معلوم ہوتا تھا اس سے پہلے کہ میں مہنشتا حضرت نے اسے رخصت دی اور وہ چلا گیا میں نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو پہلے حضرت نے ٹالنے کی کوشش کی پھر میرے اسرار پر فرمایا کہ تقسیم اندوستان سے پہلے یہ شخص کسی جگہ خدمت پر معمور تھا جہاں سے اسے اب بدل دیا گیا ہے اس جگہ خوضہ عبدالسحمت مہاروی رحمت اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ لفظ خدمت سے کتب عبدال اعتاد وغیرہ مراد تھا حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کو بتایا گیا تھا کہ یہ درگاہ مولا حضرت قبل عالم خوضہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ پہ حاضری دے اور اگلے احکامات یہاں سے لے میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اب اس کی ڈیوٹی ملتان شریف لگی ہے حضرت خوضہ عبدالسحمت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور اس شخص کو ڈروننے چلا کہ حضرت نے مجھے روکا اور فرمایا صاحب زادہ صاحب اب تک تو وہ شخص ملتان پہنچ بھی چکا ہوگا چشتیاں شریف سے توسہ شریف واپسی پہ آپ کو این فجر کی نماز کے وقت فالج کا حملہ ہوا نماز بیٹھ کے ادا کی علاج کے لئے ملتان اور کراچی لے گئے چار مئی سن انیس سو اناسی کو کراچی میں ویسال فرمایا آپ کی نماز جنازہ ایک انتہائی شفی پیاری اور پروکار شخصیت حضرت خوضہ کریم بخش مہاروی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی حسب وسیعت آپ کو حضرت علیہ شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں اور والد گرامی حضرت خوضہ محمد حامد رحمت اللہ علیہ کے پہلوں میں تفہم کیا گیا جن لوگوں نے یہ مبارک ہستیاں دیکھی ہیں وہ اب آہیں بڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کہت الرجال کیا بلا ہے ان لوگوں کی تسکین انہی ہستیوں کی یاد میں ہے مرابط ٹی وی انہی مبارک ہستیوں کے نام ہے آپ کی دعا اور آپ کی تعاون کا شکریہ مرابط ٹی وی